وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ اسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاكِئِ النُّجُومِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد حتی لا يبقى من صلواتِ کشی وَبَارِكْ عَلَى مُحمد وعلى آل محمد حتی لا يبقى من برکاتِ کشی وَسَلِّمْ عَلَى مُحمد وعلى آل محمد حتی لا يبقى من صلواتِ کشی بعد از عمد و صلات قافلہ سالارِ حل سنت میرِ کاروانِ اہلِ محبت پروردہِ آغوشِ مُسْلِحِ اُمَّت عالمِ بَعَمَلْ فَخْرُ السَّعَدَاتِ پیر سید امتیاد حسین شاہ صاحب قازمی زیدہ مجدہو مُعزِنِ افکارِ ائمہِ اہلِ بیت طریقت رہبارِ شریعت عزتِ معاف حضرتِ سابزادہ والاشان سابزادہ قازی محمد کمردین تشتی نظامی سجادہ نشین دربارِ عالیہ پڑی شریعت پیرِ طریقت آفتابِ شریعت سلطانُ السَّعَدَات عزتِ معاف پیر سید حیدر علی شاہ صاحب زیدہ مجدہو سجادہ نشین آستانِ عالیہ سگر چریف نگینہِ انگوشتری حب دارانِ فاطمہ نگینہِ انگوشتری حب دارانِ فاطمہ میرے امہِ کریم عزتِ معاف حضرتِ علامہ مولانا قاری غلا محمد چشتی صاحب سرکاتوں ملکدسیہ فخرُ الخطباء عالمِ نبیل فازلِ جلیل برادرِ عزیز حضرتِ علامہ مولانا محمد نصار نوری صاحب زیدہ شرف خطیبِ اہلِ سنت برادرِ عزیز حضرتِ علامہ مولانا صابر ایوب نقشبندی صاحب برادرِ طریقت عزتِ معاف مولانا محمد اکبر حمیدی صاحب خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ پیر صاحب زادہ غلام مرتضی صاحب زیدہ شرف اور میرے یمین و یسار تشریف فرما قابلِ عزت وارثانِ ممبر و محراب اور قابلِ عزت سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ مؤتر یہ مؤمبر یہ مصفہ یہ مجلہ یہ مذکہ نشیست ان لوگوں پر مشتمل ہے جو سیدہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس مقبول اور اس محبوب نشیست میں میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لئے قرآنِ مجید کی سورہ واقعہ جس کا تعلق قرآن کے ستائیس میں پارہ کے ساتھ ہے اس کی آیت نمبر پنجھتر کو تلاوت دیا جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم بے مواقع ان نجوم مجھے قسم ہے اس مقام کی جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں فلا اور لانتے میں گفتگو نہیں کرتا فلا اقسم بے مواقع ان نجوم مجھے قسم ہے اس تھاں کی تھاں کی کی تو مجھے بھی کچھ کچھ لیکن بڑے انہماق سے سنئے کہ فلا اقسم بے مواقع ان نجوم مجھے قسم ہے اس تھاں کی جہاں پر ستارے اترتے ہیں لقسم اللہ طال مون عظیم اگر تم جاہل نہیں ہو تو یہ بہت بڑی قسم کھائی جا رہی ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْ تَعْلَمُونَ عظیم لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جاہل نہیں ہو تو ہم بہت بڑی قسم کھا رہے ہیں اس مقام کی جہاں پر ستارے اترہ کرتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ستارے اترتے ہیں اور اللہ اس مقام کو قسم عظیم کے ساتھ تعبیر فرما رہا ہے مفسرین پچانویں فیصد مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو چوکھٹ فاطمہ کہا جاتا ہے حضور سعداد کے در سے خیرات پا کر یہ نہ سمجھئے گا کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں بڑا ہوگیا ہوں ہمیشہ جو ترازو کا ہلکا پلڑا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے انہا ہوتا ہے رات کو روز کیوی سے واپس آتے ہوئے آپ کی اسی محفل کو مدن نظر رکھے میں نے ایک بات کی تھی کہ پڑھتے ہیں فرشنے بھی درودِ زہرہ پڑھتے ہیں فرشنے بھی درودِ زہرہ احسانِ مشید ہے نمودِ زہرہ کہتا ہے یہ تاریخِ رسالت کا شہور مشکاتِ ہدایت ہے وجودِ زہرہ کیا مجھے خطبائی دعب دیں گے میرے سینئر ہی مجھے دعب دیں گے آپ بھی دعب دیں تو سبحان اللہ بول دو بول دیدی ہے یار بول دیدی ہے پڑھتے ہیں فرشنے بھی درودِ زہرہ احسانِ مشید ہے نمودِ زہرہ احسانِ مشید ہے نمودِ زہرہ کہتا ہے یہ تاریخِ رسالت کا شہور مشکاتِ ہدایت ہے وجودِ زہرہ مشکاتِ ہدایت ہے وجودِ زہرہ مشکاتِ ہدایت ہے وجودِ زہرہ اور آسابِ آسارِ نبوت کا محور ہے زہرہ انوارِ بلایت کا ہے مشکاتِ زہرہ کوثر ہے لیلتُ القدر ہے قرآن ہے یہی واللہ کے ہے قلبِ پیمبر زہرہ کوثر ہے لیلتُ القدر ہے جو پریشان ہوتا ہے کوثر بھی زہرہ کا نام ہے لیلتُ القدر بھی زہرہ کا نام ہے قرآن نے چاری چیزوں کو عظیم کہا ہے یا عزیزِ مصر کی زبان میں عورت کے مکر کو عظیم کہا ہے یا شرک کو عظیم کہا ہے یا خلقِ پیغمبر کو عظیم کہا ہے یا زہرہ کی چوکھٹ کو عظیم کہا ہے وَإِنَّهُ لَقِسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم کوثر ہے حاتمہ پہ بات ہو رہی ہے نا نظریں چھک جاتی ہیں بے بوضو نام بھی نہ لینا کیونکہ کسی آشک نے کہا تھا ہائیں علی اور بھی کردار میں حیتر کی سوا فاطمہ کوئی نہیں دن پیغمبر کے سوا ہائیں علی اور بھی آسو کا بودو کر کے فاطمہ کے دربار میں حاضری لگوا کیونکہ حال فاطمہ تو بد آتو منی لوگوں نے لکھا کہ فاطمہ رسول کی جگر کا ٹکڑا ہے لیکن مجھے اس پوری حدیث کی اندر لفظ سے جگر نہیں نظر آیا کیونکہ فاطمہ فاطمہ ہے فاداتو کا معنی ٹکڑا ہوتا ہے منی کا معنی میرا ہے تو اگر نبی طریقت کا مالک ہے تو فاطمہ طریقت کا ٹکڑا ہے نبی حیاء کا مہدر ہے تو فاطمہ حیاء کا ٹکڑا ہے نبی شریعت کا مہدر ہے تو فاطمہ طریقت کا ٹکڑا ہے وَإِنَّهُ لَكَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ حَزِينَ وَإِنَّهُ لَكَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ حَزِينَ فَلَا اُقْسِمُ بِمَبَاكِن مُدْحُمُ وہ قوم سے جوکٹ ہے جہاں پر ستارے بھی نور کی خیرات پاتے ہیں وہ وہی جوکٹ ہے جس کی طرف علامہ نوری لورانی اشارہ کر گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہے علی بھی ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں دن سے پیمبر کے سوا کس میں حمد کے رکھے مورِ نبوت پہ قدم فاطمہ تیرے بچوں کی علاوہ تیرے شوہر کے سوا جو بندہ ابھی تک نہیں نہ بولا میرے حضور رکھ جائیے مجھے ان سے ایک بات کرنے دیجئے رکھ جائیے جو بندہ ابھی تک نہیں نہ بولا میں پڑھ رہا ہوں ہر بندہ بول ہی نہیں سکتا اس محف نعفل میں وہی بندہ بولتا ہے جسے فاطمہ کے دروازے سے ازن ہوتا ہے ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں دن سے پیمبر کے سوا کس میں حمد ہے کہ رکھے مورِ نبوت پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا رکھ دیا قاتبِ تقدیر میں یہ لکھ جگلم مرضیِ زہرہ ضروری ہے مقدر کے سوا ہے علی اور بھی ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا لوگوں نے تو نبوت کی چکر میں اولادوں کے نام بھی محمد رکھے تھے پر محمد وہی ہے جو آغوشِ آدمہ آمام آمنہ میں آرہا ہے پندرہ محمد تعریف میں ہم نے وہ پڑے کہ اولادوں کے نام محمد کا نام سنکے رکھے لیکن اکھین علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنتِ پیمبر کے سوا کس میں حمد کے رکھے مورِ نبوت پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شہر کے سوا رکھ دیا قاتبِ تقدیر نے یہ لکھ کے قلم مرضیِ زہرہ ضروری ہے مقدر کے سوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اجسم بمراک النجوم وَإِنَّهُ حضرت میری تحقیق کے مطابق آپ جو فاطمہ کی اتنی بات کرتے ہو میری تحقیق کے مطابق تو حضرتِ مریم مقدم ہے سیدہ فاطمہ پہ میں نے کہا دلیل قرآن میں اس کے نام پر صورت ہے اور قرآن میں اللہ نے مریم کا نام کئی بار لیا ہے میں نے جو فاطمہ کے دروازے کا سوال ہی ہوتا ہے نا پھر اسے جواب دینے میں تردد نہیں ہوتا میں نے کہا حضرت قرآن کے اندر آدم کا نام چھپیس بار آیا ہے حضرتِ موسیٰ کا نام ایک سو چھتیس بار آیا ہے اور حسین کے بابا کا نام چار بار آیا ہے افضل کون ہے مانے سے بات نہیں بنتی وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم ستارے کس کے گھر میں اترا کرتے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب حضور جنہیں اپنی نسل اور اصل کا معلوم نہ ہو وہ لکبوں کا گزارہ کر کے زہرہ کے دربار پر بھی لکتہ چینی کرنے سے گریزہ نہیں ہے ہم نے تو اس دروازے پر جبرائیل اور زبان جنت کو بھی سوال عبن کے دے گا ہے افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو خاندانی پیر نہیں ملے خاندانی پیر ملے تو پتا جلے گا کہ در زہرہ کا قسم خدا کیوں کہا رہا ہے مرزی ہے ذہرہ ضروری ہے مقدر کے سوا میں نے کہا موسیٰ کا نام چھتی بار قرآن میں آیا ہے یوسف کا نام بیسیوں بار آیا ہے خاموش سے ہو گئے میں نے کہا حضرت اکسل میں ہلتی آپ کی نہیں آپ کو مرشد نہیں ملا یہ تو میرا ایک جواب سے اگلا بھی سن میں نے کہا آپ کو مرشد نہیں ملا جسے مرشد مل جائے نا اب اس کا جواب بھی سن لے مریم کا نام قرآن میں آیا ہے نا ساتمہ کا کیوں نہیں آیا یہی تیرے بعد بڑی دلیل ہے نا بڑے گھروں کے اصول ہوتے ہیں بڑے گھروں میں کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے مالکنوں کا نہیں بڑے گھروں میں لوگ نوکرانیوں کا نام لیتے ہیں گھر کی مالکنوں کا نام نہیں لیتے خاتون جنت کنیز نہیں ہے خاتون جنت اس جہاں کی بھی مالکہ ہے اس جہاں کی بھی مالکہ ہے اور اگر سملہ بدل دوں تو اٹھا ہر تفسیر فتح لکا آدموں میں ربی کلماتن فتح بال ہے ہر مفسر لکھتا ہے کہ فاطمہ صرف فاطمہ ہی نہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے لوگ کہتے ہیں صرف سین چیزیں قرآن نے عظیم بتائیں عرطوں کا مکر شرق اور محمد کا خلف صرف سین نہیں بتائیں چوتھی بھی ہے فاطمہ کی چوکھٹ کو اللہ عظیم کہہ کے بولا رہا ہے اور پھر اس میں کبھی بات کریں گے کہ سیدہ کیوں لیا گیا اس کے نراز کیا ہے اور پھر کبھی کھولیں گے ابھی ہم کوئی اور بات کرنے جا رہے ہیں مگر آپ کی سبحان اللہ کی پاکیزہ صداوں میں میری نظر میں ہے جو بندہ ابھی تک نہیں بولا وہ بندہ پیچھے والے بول دیں سبحان اللہ مریم فاطمہ مریم وہ مریم وہ بات مریم پہ آگئی مریم وہ کہ جس کی پرورش آغوش زکریہ میں ہوتی ہے اور زہرہ وہ جس کی پرورش آغوش محمد میں ہوتی ہے کردار میں بھی ہوگا مریم وہ جو عمران کے گھر میں پیدا ہوتی ہے زہرہ وہ جو محمد کے گھر میں پیدا ہوتی ہے مریم وہ جو حنہ کی گھوٹ میں دودھ پیتی ہے زہرہ وہ جو خدیجہ کی گھوٹ میں دودھ پیتی ہے اور مریم وہ کہ جو بیت المقدس کی صفائی کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے زہرہ وہ جس کی وجہ سے خدا اپنا ہونا زہر کر رہا ہوتا اس پہ دنیل کہنے ہوگا کیامت کا دن ہوگا حضور کیامت کا دن ہوگا کیا کہنے ہوگا الفاتمہ فاتمہ میرا توپڑا ہے بولتے نہیں ہے الفاتمہ تبدعاتو منی فاتمہ میرا ٹکڑا ہے بات یہاں سے کسی جانے مڑی تھی کہ نبی شریعت ہے تو فاتمہ شریعت کا ٹکڑا نبی حقیقت ہے تو فاتمہ حقیقت کا ٹکڑا نبی مارفت ہے تو فاتمہ مارفت کا ٹکڑا نبی طریقت ہے تو فاتمہ طریقت کا ٹکڑا نبی تصفف ہے تو فاتمہ تصفف کا ٹکڑا نبی نور ہے تو فاتمہ نور کا ٹکڑا نبی ظہور ہے تو فاتمہ ظہور کا ٹکڑا نبی عطا ہے تو فاتمہ عطا کا ٹکڑا نبی سخا ہے تو فاتمہ سخا کا ٹکڑا نبی دعا ہے تو فاتمہ دعا کا ٹکڑا نبی شوقت ہے تو فاتمہ شوقت کا ٹکڑا نبی ستبت ہے تو فاطمہ ستبت کا ٹکڑا نبی حدد ہے تو فاطمہ حدد کا ٹکڑا نبی شوکت ہے تو فاطمہ شوکت کا ٹکڑا نبی رونک ہے تو فاطمہ رونک کا ٹکڑا نبی محلوق کی تحلیق کی وجہ ہے تو فاطمہ وجہ تحلیق کائنات کا ٹکڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن ذرا مریم اور بنت محمد میں پلنے والی مریم کا موازنہ کر کے قرآن پڑھ سے ہے کہ مریم پہ الزام لگے تو گوائی عصہ دے اور خدا کی توہید کو خطرہ ہو تو گوائی زہرہ دے آپ بولے نہیں ہیں سبحان اللہ بول دیں یہ قرآن ہی ہے اگر مریم پہ الزام لگے حضرت کب تک یہ چونکے اور چنانچہ کے ساتھ مزاجوں کو بدلتے رہو گے اب وہ وقت نہیں رہا اب اگر بندے کی جیب میں 3500 روپے کا بھی موبیل ہے تو وہ پیچھے بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہے کہ حضرت یہ جو بول رہے ہیں یہ قرآن کی کونسی آیت ہے حدیث کی کونسی کتاب سے اس حدیث کو اخذ کیا جا رہا ہے اب وہ چونکے اور چنانچے والا دور نہیں رہا اب دو جمع دو چار کا دور آ گیا ہے سورہ ابراہیل کے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں پھر میں آؤں گا سیدہ فاطمہ اور سیدہ مریم مجھے کوئی بات یاد آگئی کہ یہ وہ شجر ہے جس شجر کو اتنے پھل لگتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ساری زندگی کھاتے رہو یہ غوث کو تب بنتے جائیں گے پر اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم ترکی فدرب اللہ مسلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبہ اصلحہ ثابت وفرعہ فی السما فی اکلہا کل خین بے اذن ربہا ویدرب اللہ الامثال لننا سے لعلہم یتذکرون ساری زندگی موسیقی اللہ بیان کرتا ہے مثلا مثال علم ترکی فدرب اللہ ہو اللہ مثال بیان کرتا ہے کون سی مثال مثالا کلمتن طیبتن کا شجرہ سن یہ جو کلمہ ہے نا یہ مثل ہے شجرہ طیبہ کی کون سا شجرہ طیبہ اصلوحہ ثابت جس کی جڑے زمین کی کہرائی میں ہے وہ فاروحافظ سما اور جس کی شاخِ آسمانوں کو جھو رہی ہے ہمیں نہ ایران سے فنڈ آتا ہے نہ سعودیہ سے ہم تو محمد کے لنگر پہ پلنے والے قاضی صاحب پھر مسئلت کس بات کی کہ جس کی جڑے زمین میں ہیں شاخِ آسمان کو جھو رہی ہے حضور فرماتے ہیں جب میں مہراج کی سب ساتویں آسمان پہ گیا تو علی سے لے کر امام مہدی تک میں نے ان اماموں کو نور کے مسلح پہ دیکھا جرکی جب میں سمین کی کہرائی میں سے جاری 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 بسم اللہ جاری 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 میں نے ساتھویں آسمان پر نور کے مسلح پر علی سے لے کے محمد مادی تک سب کو نماز پڑھتے دیکھا ہے یہی وہ شجر ہے جس کی جڑے زمین میں ہیں شاخِ آسمانوں کو چھو رہی ہے میں لکھا ہوا ہے اور کہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے توجہ چاہوں گا حضور فرماتے ہیں میں نے اس کردار کو وہاں پر دیکھا میں نے اس کردار کو وہاں پر دیکھا جن سے وہ فید جاری ہو رہا تھا یہ وہ شجر ہے جو سال کے بارہ مہینے پھال دیتا رہتا ہے ختم نہیں ہوتا کہ وہ خجور کا درخت ہے حضرت مان لیا کہ آدم کی پتی ہوئی متی سے خجور کا درخت بنے تو اس پہ خضا نہیں آتی تو جو محمد کے نور سے بنے ہیں ان پہ خضا کب سے آگئی ہے یہ تخصیر مذاری اٹھالی جیئے اپنے کثیر توجہ چاہوں گا ایک اللہ کے علیے حضرت محمد عبریز ان سے کسی نے پوچھا گیا ایک تو سہبے تفسیر ہے ایک تو سہبے عبریز ہے نا علامہ عبدالعزیز دباغ ایک عبریز ہے علامہ حضرت عبریز حضرت عبریز حضورو آپ کب سے ہیں فرما جب آدم کی مٹی جن بھی جا رہی تو پانی ہم بھی جا رہی ہے درے وہ بندہ نا جو دیکھ کے بات نہ آیا ہو جو کتابوں میں دیکھ کے آیا ہو کھول دیں گے فرمایا جب آدم کی مٹی ہوں دے جا رہی تھی ہم پانی ڈال رہے تھے مولویوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی حضرت آدم سے پہلے تو تھائی کوئی نہیں فرمایا روح وجود آدم سے پہلی تھی اور ہم آدم کی مٹی جب گوندی جا رہی تھی پانی ڈال رہے تھے حضرت طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے نشبندی بزرگ بیٹے ہیں مختوبات کی اندر حضرت مجدد پاک نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی تیند سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حصہ عطا فرمایا اور میرے وجود کے اندر تیند محمد رکھی گئی اگر صدیوں کے بعد مجدد پاک کے وجود میں تیند محمد ہے تو اولاد محمد کے اندر کتنی تیند محمد ڈالی گئی اہل بیت کی محبت صرف ہم چشنیوں کا فرصہ نہیں ہر اس بندے کا نرسہ ہے جس کے دل کی اندر محمد کے گلمے کا نور داخل ہو گیا ہے فرمایا تیند محمد مجدد البسانی کا دعوی ہے کسی چھوٹے بندے کی بات نہیں کر رہا جس نے بدعات کو مٹایا خورابات کو مٹایا سنت کی بہاروں کو عام کیا اور اگر میں یہ کہہ دوں مجھے معافی دی دئیے گا کہ مجدد البسانی ایک مقام پہ فرماتے ہیں میں منصوص من اللہ ہوں میں منصوص من اللہ ہوں یعنی اللہ تعالی نے مجھے یہ منصب دیا ہے اور میں اللہ کے دیئے ہوئے منصب کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں اگر مجدد پاک کو اللہ صدیوں کے بعد یہ منصب دیتا ہے تو اولاد زہرہ کو رب نے کیا کیا منصب عطا فرمائے ہوں گے فرشتے پڑھتے ہیں فرشتے بھی درود زہرہ یہ میرا لکھا ہوا کلام ہے مجھے داد تو ملنی جائے یہ میرا حق بنتا ہے تین بچ کے بیس منٹ پر روز بھی اس سے نکلا صبح فضیل رمضان کا پرغرام کر کے ویسی آپ کا پرغرام ذہنوں میں مٹک رہا تھا اور اٹکھیلیاں کھیل رہا تھا تو میں نے میں نے اپنے مرشد کے دروازے کا سہارہ لیا اور سہارہ لے کے فاطمہ کے سطر پر یہ منت کے بعد پیش کر دی کہ پڑھتے ہیں فرشتے بھی درود زہرہ احسان مشیعت ہے نمود زہرہ کہتا ہے یہ تاریخ رسالت کا شہور مشکات ہدایت ہے وجود زہرہ شخص نے مشکات ہدایت میں نے کیوں استعمال کیا مجھے کسی نے کہا تھا عالمی صاحب اگر نبی طریقہ ہے تو فاطمہ طریقہ کا ٹکڑا نبی شریعت ہے تو فاطمہ شریعت کا ٹکڑا نبی ہدایت ہے تو فاطمہ ہدایت کا ٹکڑا تو پھر نبی تو نبی اور رسول ہے میں نے کہا ان کا ٹکڑا نہیں مشکات ہدایت ہے وجود زہرہ جس کی سمجھ میں آگئے ہیں وہ بننا تو بولے نا کبھی کریں گے سورہ نور پہ بات سے مشکات ہدایت ہے وجود زہرہ آسار نبوت کا ہے مہور زہرہ انوار بلایت کا ہے مستر زہرہ کوثر ہے شب قدر ہے قرآن ہے یہی غلہ کی ہے قلبِ پیمبر زہرہ امام جافر صادق مہدو رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام رحمت اللہ تعالیٰ لجڑہ مرز نے کہے چھوڑو لیکن کب اسے امام جافر صادق فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کی محبت انسان کو دے گی کوئی فرماتے ہیں جس طرح ککڑی کے سامنے دانیں ڈالے جائیں ان میں سے اچھے چن لیتی ہے اور برو کو چنگ مار کے چھوڑ دیتی ہے میری دادی فاطمہ جس طرح مرغی اچھے دانیں چن لیتی ہے قیامت کے دن اپنے چانے والوں کو حشر کے میدان میں یوں ہی چون چون کے اپنی چادر کے نیچے چھوڑا لیں امام جافر صادق فرماتے ہیں یہ میری دادی فاطمہ کی انہا انزلنا ہو کی لیلت القادر ہم نے یہاں لفظ استعمال کیا نا کہ کوثر ہے لیلت القادر ہے یہ لیلت القادر کیسے ہے ہم نے قرآن کو لیلت القادر میں نازل کیا لیلت القادر انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر لیلت القادر خیر من الفشہر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر کیا ہے ایک رات ایک رات نہیں یہ زہرہ کی اس رات کی ایک عبادت ہے ہاں 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 کیونکہ سوران کا ایک ذرف زماء ہے اور ایک ذرف مقاہ ہے یہ محفل ہوئی میرے امہ حضور علامہ غلام محمد جشتی کی مسجد میں اشتہار چھپا اُس اشتہار کی اوپر ذرف زماء بھی لکھا ہوا تھا ذرف مقاہ بھی لکھا ہوا تھا ذرف مقاہ تھا فاروق کی مسجد ذرف زماء تھا دو رمضان بعد نماز ترابی ایک قرآن کا ذرف مقاہ ہے ایک ذرف زماء ہے ذرف زماء قرآن کا ہے لیلت القادر ذرف زماء ہے قلب محمد اور اُس قلب محمد کے ایک حصے کا نام زارہ ہے اُس قلب محمد کے ایک حصے کا نام زارہ ہے اُس قلب محمد کافی تانا اللہ کہہ دیتا ہم نے قدر کی رات میں قرآن نادر کیا ابھی اللہ کیا کہہ رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْ وَمَا عَدْرَا ما لَيْلَةُ الْقَدْ آپ کو کیا بتا لَيْلَةُ الْقَدْر کیا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ اگر ایک ہی ہوگی ایک ہی نہیں ہوگی تو ترہ ہی ہوگی ترہ ہی نہیں ہوگی تو پنجی ہوگی پنجی نہیں ہوگی تو ستائی ہوگی ستائی نہیں ہوگی تو انتی ہوگی تو یا اللہ یہ پھر تُو کیوں کہہ رہا ہے میں کسی اور طرف جا رہے ہو میں کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ میرے محمد کا ٹکڑا ہے تو کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے نگینہِ انگشتریِ حبدارانِ فاطمہ علامہ کاری غلام محمد کشتی میرے لیے یہ صرف ایک خطیبِ پاکستان اور علامہ غلام محمد کشتی نہیں بلکہ میرے لیے یہ اسی طرح ہے جس طرح میرے والدِ غرامی علامہ کاری محمد اسلم قابلِ عزت تھے اور قابلِ عزت ہے اسی نگاہ کے ساتھ میں انہیں دیکھ کہ قابلِ عزت سمجھتا تھا سمجھتا ہوں سمجھتا رہو یہ میرے چچے حضور بیٹھے کاری محمد حسین صاحب یہ بھی اس بات کے شاہد ہیں اس بات کے گواہ ہیں میرے والد صاحب کے بھائی ہیں میرے چچے ہیں ہمیشہ شفقتوں کا دست شفقت انہوں نے ہمارے سر پر رکھا یہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ محمد حسین صاحب میں نے جو کچھ بولا ہے انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا بولنا سکھایا یہ سب کچھ انہوں نے اور یہ سب سعادات کے دروازے کی خیرات لوگ اتنے بیعتب ہو گئے اتنے بیعتب ہو گئے کہ دلیلیں گھڑ کے لے آتے کہ پھر تو ذلیخہ کے خامن کو بھی قرآن کہتا ہے تو پھر سید تو صرف حسنین ہے نا اور کون سید ہے صرف ابھی اس بحث کا وقت نہیں لوگ اتنے بردفت ہو گئے کہ مروان اور یزید پر بھی کتابیں لکھ ڈالیں لیکن لوگوں کو مروان اور یزید تو جنتی کہتے ہوئے شرم نہیں آتی حسین اور حسین کی ماں کی تعریف کرتے کیوں شرم آتی ہے دعای اللہ تبارک و تعالی اس شاد کام کردار کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اللہ پاک اس ادارے کا اس چھت کے نیچے جو ہمیشہ ذکرِ زہرہ ہوتا ہے ہمیشہ ذکرِ زہرہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ذکرِ زہرہ ہوتا رہے ہماری وقت اس کا سامان ہوتا ہے کوئی میرا جملہ کسی بھی میرے تمام سینئر خطبہ اور سینئر علماء بیٹھے کسی کی طبیعت پر نازوار گزرہ ہوتا میں معافی جاؤں گا و آخر و دعوی اللہ